ایک طرف جہاں اکیسویں صدی کی دنیا میں نتنی ایجادات سے انسان اپنے لئے آسانیہ ڈھونڈ رہا ہے وہی جمہو کشمیر کا ایک ایسا گاؤں جو اکیسویں صدی کی اس ترقی آفتہ دور میں بھی اب انتظامیہ اور ترقی و خوشحالی کے نام پر ووٹ لینے والے لیڈروں کی ادم تحجی کے باعث یہاں کے لوگ پتھروں کے دور میں جینے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں زلہ پونچ کے دور افتادہ گاؤں ہلکا کا کی جو مقامی لوگوں کے بطابق پورے جمہو کشمیر سے ہر اعتبار سے کٹا ہوا ہے انتظامیہ کے ترقی اور خوشحالی کے خوخلے داؤں کی پول تب کھل گئی جب کچھ روز قبل اس گاؤں میں ایک شخص کی جمہو کے اسپتال میں موت واقع ہوئی لیکن ان لوگوں کی مسئبت میں تب اضافہ ہوا جب ہلکا سے پہلے ہی بیس کلومیٹر دور ایک لاکسی ان افراد کو اس لاش کو چار پائی پر ہلکا تک پہنچانا پڑا کیونکہ اس گاؤں کے لوگ آج کے موڈرن ایج میں سڑک سے محروم ہیں اور ستم ذریفی یہ کہ انتظامیہ کی جانب سے انہیں ہیلیکاپٹر تک فرہام نہیں کیا جا سکا اس گاؤں کا مسئلہ صرف سڑک ہی نہیں بلکہ آپ یہ سن کر شاید حیران ہو جائیں گے کہ اس گاؤں کے رشدداروں تک وفات کے خبر پہنچانے کے لیے دوسری علاقے کے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑا تب جا کر رشدداروں نے کفن دفن کا انتظام کیا کیونکہ اس علاقے میں موبائل نیٹورک ٹاورز کا سرے سے کوئی نام و نشان ہی نہیں گجربکر والیوتھ ویل فیر کانفرنس کے پروینشل سیکیریٹری ظہور کسانہ نے نوکے کلم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں نے اکرچیس گاؤں سے ان مسائل کے لیے ووڈ بٹورے تاہم انہوں نے بعد میں ان مسائل پر توجہ دینے کے بجائے اپنی پروپرٹیاں بنانے پر ہی توجہ مرکوز رکھی کیا ہم جمہو کشمیر کے ساتھ ہیں یا نہیں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکے اور ہم بھی اچھی زندگی گزار سکیں یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ پنچائد مڑھوٹ کا ایک حصہ ہے اب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہندوستان کا ایک اٹوٹ انگ خلقہ کا ہے بھی یا نہیں جمہو کشمیر کا ایک انگ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر جینکے کا کوئی حصہ ہوتا ہلکا کا تو آج تک کم سے کم گورنمنٹ نے کچھ نے کچھ فیسلیٹی دی ہوتی کیونکہ وہاں پہ آج تک بیسک فیسلیٹی کوئی بھی نہیں ہے بہت ساری حکومتیں آئیں اور چلی گئیں بہت سارے رہنما آئے اور چلے گئے لیکن ہلکا کا کی حالت جنگ کی توں وہیں کی وہیں پڑی رہی ویسے ہی وہاں پہ آج بھی اکیس سنچری میں بھی ایک پائپ لائن ایک پائپ بھی وہاں پہ نہیں ہے کوئی الیکٹری سٹی کوئی فیسلیٹی وہاں پہ نہیں ہے کوئی روڈ فیسلیٹی وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نیٹورک کی کوئی فیسلیٹی نہیں ہے اگر وہاں سے کسی کو کال کرنے کے لیے یا انفارم کرنے کے لیے جیسا کہ یہ ڈیڈ بڑی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جب کال کرنی پڑی جب انفارم کرنا پڑا تو انہوں نے ہلکا کا کے جو لوگ باہر تھے جیسے بفلیاز میں سورنکورٹ میں منڈر میں ان لوگوں کو انفارم کیا اور وہ لوگ گئے ان لوگوں نے جا کے ہلکا کا میں قبرستان کا کام جو بھی ہے وہ وہاں پہ کیا اور ان لوگوں کو لے کے جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو ہلکا کا کے وہاں کے باشندے ہیں ان کو پتا چلا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے پھر ہم نے ایڈمسٹیشن سے ہم نے ہر طریقے سے ہر انسان سے ہر پولٹیکل پارٹی کے جتنے بھی لیڈر آئے ان سے گزارش کی کہ کم سے کم ہمیں ایک طرف سے ٹائبل کا پیسہ ہے اور بہت سارے فانڈنگ ہیں گورنمنٹ کے کسی نے کسی طریقے سے اگر آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں دریا کے ایک سائیڈ سے راستہ نکال کے دیجئے کم سے کم ہوا اپنی ڈیڈ بڑی ہے ہم اپنے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم ایک سائیڈ سے لے کے تو گھر پہنچیں گے نا لیکن آج تک ایڈمسٹیشن نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں ال جی انتظامیوں سے کہ کم سے کم ان لوگوں کو آج تک یہ تو بتا چلے کہ ہم ہی حصہ کس کا ہے ہم ہندوستان کا ہے تو ہمیں ہندوستان سے ملا دیجئے ہمیں کس ہم کس گورنمنٹ سے مانگیں ہمیں آج تک یہ بتانی جلا کہ ہم کس گورنمنٹ سے مانگیں جب آپنی کنڈیشن دیکھتے ہیں اپنی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے تب ہی اندوستان کوئی فیسلیٹی ہمارے پاس نہیں ہے کم سے کم ہم ہے چائنہ کے ساتھ لگا دیجئے ہم چائنہ سے تو اپنے ڈیمانڈ رکھیں ہم چائنہ سے تو اپنا حقوق لیں کس سے لیں کس سے اپنے فریاد کریں اگرچہ ایک طرف حکومت کی جانب سے ترقی کے بلند بانگ دعوی کی جا رہے ہیں تاہم اس وقت جمہو کشمیر میں ہلکہ جیسے ایسے کئی گاؤں موجود ہیں جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں بیرو ریپورٹ نوکے کلم موسیقی